ناظرین آداب میں ہوں اسفیہ دیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی کیجئے تاکہ دیکھ سکیں اچھی اور سچی خبریں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ممتاز عالم ردوی صاحب آج ہم بات کریں گے پی ایم موڈی کی تقریر پر ممتاز صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم ہے جی شکریہ بہت بہت موڈی جی نے جو اقلیتوں کے بارے میں کہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں وزیراعظم نرین موڈی نے جو اقلیتوں کے بارے میں کل کچھ باتیں کہیں ہیں وہ اہم ہے بہت اور بہت غور کرنے والی بات ہے کیونکہ جب وہ دوبارہ منتخب ہوئے وزیراعظم تو پوری دنیا کی نظر ان پر تھی کہ آخر یہ اقلیتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کی اب کیا رائے ہوگی حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی اچھی باتیں کہیں ہیں اقلیتوں کے تعلق سے لیکن اس بار فوکس کر کے کہیے اور ان شرپسند انار سیر کو بھی تنخیط کی ہے کہ جو بیان بازی کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں وزیراعظم نریند موڈی نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ چھلاوہ ہوا ہے اور ان کے ساتھ چھلاوہ کیا گیا ان کو ایڈوکیشن میں پیچھے رکھا گیا ان کو تمام سیاست میں اور دوسری جگہوں پر ان کو پیچھے رکھا گیا اور ان کو جس طریقے سے برابر لانا چاہیے تھا وہ نہیں لائے گیا بلکہ ان کے اندر خوف کا محول پیدا کیا گیا ان کو ڈرائے گیا اور انتخابات کے دوران چناؤ کے وقت ان کا استعمال کیا گیا تو اس قسم کی باتیں کہی گئی ہیں اور کہا ہے کہ اس چیز کو ہم ختم کریں گے اور سب کو ساتھ لے کر کے چلیں گے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جب تک ملک ترقی نہیں کرے گا کہ جب تک سارے لوگ ایک ساتھ نہ ہوں کوئی شخص جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے ترقی کی دور میں ہمارے ساتھ سب آگے رہیں اور انہوں نے مہتمہ گاندھی کو کوٹ کیا حالانکہ ان کی جو ممبر پارلیمنٹ چونکے آئیں ہیں بوپال سے انہوں نے مہتمہ گاندھی کو جو کہا وہ سب جانتے ہیں میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کو بار بار دہرانا بھی جو ہے گاندھی جی کی توہین ہے انہوں نے جو کہا ہے اس پر کیا وزیر آدم کارروائی کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بی جے پی کا کیا کارروائی کرے گی وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن کل گاندھی جی کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے اس شخص کی خوشی دیکھنی ہے ہمیں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس شخص کو دیکھنا ہے کہ جو غربت کی آخری پنگتی میں بیٹھا ہے آخری لائن میں بیٹھا ہے کہ وہ خوش ہے کی نہیں ہمیں اس کو خوش کرنا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ مسلمانوں کی حالت دلیتوں سے بہتر ہو گئی ہے وہ کمزور ہیں پیچھڑے ہیں بہت زیادہ پسواندہ ہیں تعلیم کے میدان میں پیچھ رہے گا شاید انہی چیزوں کو یہ بات الگ ہے کیونکہ یو پی اے کے دور میں رپورٹ تیار ہوئی تھی سچر کمیٹی کی تو ہو سکتا ہے اس کو کہنے میں تکلف ہو لیکن جس بنیاد پر وہ بات کر رہے تھے وہ بنیاد یہی ہے کہ ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح ہیں سب کچھ سامنے ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے اپنے لوگوں سے کہ یہ صرف کہنے نہیں بلکہ زبان سے بھی دیکھنا چاہیے اور چیزیں سامنے آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا میں اس چیز کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دلوں کو جیتنا ہے ہمیں جس نے اوڑ دیا ہے وہ بھی اور جس نے ہماری مخالفت کی ہم اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے اور ان میں اپنا یقین پیدا کریں گے اس میں اپنا اعتماد پیدا کریں گے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی بہت خوشائند ہیں بہت اچھی ہیں لیکن سوال وہی ہے کہ کیا اس چیز کو جو انہوں نے کہا ہے وہ عملی جامعہ پہنائے جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا اگر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوشائند بات کوئی اور نہیں ہے کیا ملک میں آمن قائم ہوگا دیکھیں ملک میں آمن قائم ہوگا نہیں ہوگا یہ حکومتوں پر ریپینٹ کرتا ہے حکومت بہت بڑی چیز ہوتی ہے حکومت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ ملک میں آمن قائم ہو تو پھر دنیا کوئی طاقت روک نہیں سکتی خاص طور سے وزیر آدم نریند موڈی جو ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو اگر وہ ان کا یہ کمیٹمنٹ ہو جائے کہ ملک میں آمن قائم کرنا ہے اور شر پسند ناصر کو مار بھگانا ہے تو میں نہیں سمجھتا اور شر پسند ناصر جب میں کہتا ہوں تو صرف یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک خاص طبقے کے لیے کہہ رہا ہوں نہیں اگر وہ مسلم میں بھی شر پسند ناصر ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے ان کو چھوٹ نہیں مل چاہیے کسی کو بھی چھوٹ نہیں ملنے چاہیے جو ملک میں بیڈ ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف میں ایک طبقے کی بات کروں نہیں پورے ملک کی بات ہے جو کانسٹیکٹیو کام ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں جب تک امن قائم نہیں ہوگا تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ ممکن نہیں ہے ایک گھر کی آپ مثال لے لیجے اگر گھر میں جھگڑا ہوتا رہے گا تو وہاں گھر میں نہ تو صفائی دکھائی دے گی نہ تو رنگ روگن دکھائی دے گا نہ تو وہاں پہ کوئی سامانہ آ پائے گا کیونکہ سب جھگڑے میں رہیں گے اور نہ کوئی مہمان آئے گا یہ بھی دیکھیں اگر کوئی سن لے کہ ان کے ہاں روز جھگڑا ہوتا ہے وہاں کوئی جاتا نہیں ہے کوئی پانی پینہ نہیں پسند کرتا وہاں جھگڑا ہوتا رہے تو یہی حال ملک آئے اگر ملک میں جھگڑے کی فیضہ رہے گی ملک میں بدامنی رہے گی چاروں طرح دہشت کا ماحول رہے گا تو سوال یہ کون آئے گا کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گی جبکہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے زیادہ زیادہ سرمایہ کاری کی کہ باہر کی کمپنیز آئیں اور جو وائدہ حکومت نے کیا ہے وہ پورا کریں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے زیادہ زیادہ یہاں پہ آمن قائم کریں سب کو ساتھ لے کر کے چلیں اور میں سج بتاؤں تو وزیر آدم کی سپیچ سے لوگوں میں امیدیں بڑھی ہیں لوگوں کو لگا ہے کہ اس مرتبہ شاید کچھ اچھا ہو تو ہم بھی یہی امید کریں گے کہ ملک میں آمن قائم ہو اور وہ ایک شیر ہے کہ خواب کی قائد میں رہتے ہیں اس امید میں لوگ شاید اس بار سے اچھا ہو اس بار کا خواب تو دنیا تو امید پر قائم ہے اور ہم سب امید کرتے ہیں اور بہتر کی امید ہر شخص کرتا ہے کوئی شخص کتنا بھی برا ہو لیکن وہ کبھی برے کی توقع نہیں کرتا ہے اچھے کی توقع کرتا ہے اچھائی کی بات کرتا ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خود خراب ہو اور یہ چاہے کہ اس کی اولاد بھی خراب نکلیں وہ خود خراب ہوگا اور یہ جانتا بھی رہ گا لیکن یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد اچھی ہو تو یہ ایک سسٹم ہے یہ ایک فطرت ہے تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ وزیر آدم نے جو بات کہی اس پر عمل ہوگا اور ملک میں آمن قائم ہوگا کیا مسلمانوں کا دل موڈی جیت پائیں گے دیکھیں مسلمانوں کا دل کیوں نہیں جیت سکتے موڈی کیا کوئی بھی جیت سکتا ہے مسلمان کوئی ایسی چیز توہیں نہیں اچھوت اس ملک کے باشندے ہیں پچیس کروڑ ان کی آبادی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس الیکشن میں مسلم ووٹ پر بھی کام کیا کہ ان کو مسلم ووٹ ملے میں سمجھتا ہوں وہ بات الگ ہے کہ فضا کچھ اور قائم کی گئی لیکن میں جانتا ہوں میں ایز جنرلس میں جانتا ہوں کہ موڈی گورنمنٹ کی کوشش تھی آخری آخری وقت میں کہ مسلمان بھی ہمیں ووٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا انہوں نے خطاب کیا ہے اور ڈر کا اگر محول نکال دیں خوف کا محول نکال دیں اور کانسٹیکٹیو کام کریں ترقیاتی کام کریں اور وہ پچیس کروڑ لوگ جن کے پچاس کروڑ ہاتھ ہیں اگر اس کو لے کر کے موڈی آگے بڑھیں میں جنرلسٹوں میں آگے بتاؤں اردو اخبار میرا انقلاب ہے اور میں جب بھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے آج بھی میں نے پی ایم کی لیڈ نیوز لگائی ہے انقلاب میں نیوز لیڈ اس لیے لگائی ہے کیونکہ انہوں نے مائنارٹی کے تعلق سے ایک اچھی بات کی ہمارا اخبار جو ہے مائنارٹی کو ریپیزنٹ کرتا ہے ان کے پڑھنے والے زیادہ ہیں تو ان تک ہمیں ان کی بات پہنچانی ہے تو انہوں نے جو ایک بات کہی ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا اور سب کے دلوں کو جیتنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر اسی سپریٹ کے ساتھ کام کیا جائے گا تو دیکھیں مسلمان کیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو ٹھیک ہے سیاست الگ چیز ہے لیکن جس کو جہاں تحفظ ملے گا جس کو جہاں پہ دو وقت کی سکون سے روٹی ملے گی وہاں کوئی کیوں نہیں جائے گا یہ بات کیا سچ نہیں ہے کہ آر ایس ایس میں نہ جانے کتنے مسلم کام کر رہے ہیں مسلمان کام کر رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بی جے پی میں بڑی تعداد ہیں مسلمان ہیں میں خود جانتا ہوں کہ کتنی تعداد میں تو اس کو چھپانے کیا ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ خود بی جے پی اب تک ڈرتی آئی ہے کہ کہیں مسلمانوں کے بات کر کے ہندو نہ ناراض ہو جائے یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہماری شبیج کیونکہ وہ کانگریز کو ہی کہتے آ رہے ہیں کہ اپیزمنٹ اپیزمنٹ یہ سب باتیں بند کرنی پڑے گی کوئی اپیزمنٹ نہیں ہے اپیزمنٹ کچھ نہیں ہے دیکھیں جو کمزور ہے کمزور کو اٹھانے کے لیے کیا کرو گے مثلا دو آدمی ہیں میں سوال کرتا ہوں کہ دو لوگ ہیں ایک آدمی کے پاس سو روپے ہیں اور وہ ٹھیک ٹھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں اور پھٹے کپڑے ہیں اگر اس شخص کو آپ دس روپیہ دے رہے ہیں میں سو کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ایک کپڑا پہنا رہے ہیں تو یہ اپیزمنٹ ہے کہ اس کی مدد ہے آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ سب کو برابر لانا ہے تو سو روپے ہیں جس کے پاس ہیں اور جو شخص بہترین کپڑا پہنے ہوئے اس کے برابر آپ ایک ایسے شخص کو لانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو برابر لانے کے لیے کیا آپ کریں گے یہی تو کریں گے کہ اس کو اچھے کپڑے دے دیں گے اور اس کے جیب میں دس روپے ڈال دیں گے یہی تو کرتے ہیں تو کیا یہ اپیزمنٹ ہو گیا یہ اپیزمنٹ نہیں ہے یہ مدد یہ مدد ہے یہ مدد ہے اسفیہ صاحبہ تو سوال یہ ہے کہ آپ اس کو عیسائنک سے دیکھنا بند کر دیں اگر ملک کا مسلمان کھاتا پیتا بن جائے گا اچھا بن جائے گا تو جو اس موڈی گورنمنٹ کی میں کہوں گا جو مشرق اُستہ میں میڈل ایسٹ میں جو ایک پاور ہب بنانے کی کوشش ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کامیاب ہوگی جتنا مسلمان ہندوستان میں دنیا میں کوئی نہیں اور جتنا مہنتی میں سمجھتا ہوں میں چند خورفاتی لوگوں کو بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ملک کا مسلمان جتنا وفادار ہے جتنا ایماندار ہے اور جتنا مہنتی ہے آج مکینیکل کام میں آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ مسلمان موجود ہے ہندوستان کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جو مسلمانوں بغیر چل رہی ہو محنت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے اگر پیسہ باہر سے جو آتا ہے مسلم جا کر کے چاہے سعودی میں کام کر رہے ہوں چاہے دوبائی میں کام کر رہے ہوں چاہے لندن میں کام کر رہے ہوں تو یہ پاور ہے ہماری تو ان کو ساتھ لے کر کے اگر ہم بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کا دل بلکل جیت پائیں گے مسلم کا دل کوئی پتھر کا نہیں ہے اور کسی کی ٹھیکے داری بھی نہیں ہے کانگریز سمجھے سماجوادی پارٹی سمجھے ممتہ بنرجی سمجھے کوئی سمجھے کہ مسلمانوں پر کوئی ٹھیکے داری ہے نہیں کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے جو بہتر کام کرے گا اس کے ساتھ مسلمان جائے گا اس کے ساتھ لوگ جائیں گے مسلمان کیا ہے بھئی آپ یہ کہیں کہ ان کے ساتھ لوگ جائیں گے ان کے ساتھ لوگ جڑیں گے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمیں ماریں بھی اور آپ ہمیں بلائیں بھی نہیں اور پھر بھی آپ چاہیں کہ آپ سے آ کے لوگ گھلے مل جائیں یہ ممکن نہیں ہے دیکھیں یہ تو زلیل کرنے والی بات ہے کہ آپ مار کے وہ ایک کہاوت ہے گاؤں میں کہ مستی مار کے مطلب چوہیا مار کر کے گوبر سنگانا اور معاف کیجئے گا پچھلے پانچ سال میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں کہ جس نے چوہیا کو مار کے گوبر بھی نہیں سنگایا گیا مطلب ان کی دل جو ہی بھی نہیں کی یہ کام تو کانگریس وغیرہ کرتی رہی ہیں انہوں نے مارا بھی اور گوبر سنگا کے زندہ بھی کیا بہت ساری مثالیں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیکٹیو کام کرنا ہے میں شروع سے یہ کہتا آیا ہوں اگر ہمیں سوپر پاور بننا ہے اگر ہمیں دنیا میں ترقی کرنا ہے تو پھر ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور سب کے دل کو جیتنا پڑے گا صرف مسلمان کی بات نہیں ہے سب کے دل کی بات اور بہت اچھی بات وزیر آدم نے کہی کہ ہم جو مخالفین ہیں ان کو بھی ہم گلے لگائیں گے تو خدا کرے میں دعا کروں گا اللہ سے کہ وزیر آدم نے جو بات کہی ہے اللہ اس بات کو حتمی قرار دے دے اور میری دعا کو قبول کرتے ہو اس پر عملی جامعہ پہنا دے تاکہ ملک کا محول بدل جائے ملک ہمانا پھر ایک سونے کی چڑیا ہو جائے چڑیا ہو جائے اور دنیا میں ہمارے ملک کا نام ہو جائے ہم سب یہی دعا کریں گے رمضان کا مہینہ ہے آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی دعا کریں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے ہمارا ملک ایسا بن جائے کہ جس سے پاکستان بھی سبق لے جس سے افغانستان بھی سبق لے جس سے عراق بھی سبق لے جس سے دوسرے وہ مسلم مالک بھی سبق لے کہ جو اپنے مذہب سے اپنے دین سے غافل ہو گئے ہیں دائشت گردی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان کو سبق دینے والے بن جائیں آمین تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ممتاز عالم رزوی صاحب آج ہم ان سے موڈی کی تغریر پر بات کر رہے تھے ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ موسیقی